رمضان صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو جاتی کہ خاصت دشوار ہوتا اس کے لیے کہیں وقت پہ پہنچ نا تو آئی ہوپ کہ آپ اس کو مائنڈ نہیں کریں گے اور جب تک میں ٹھیک نہیں ہوتا آپ اس کے لیے مجھے معاف فرمائیں گے لاسٹ سنڈے بھی اور اس سے پہلے بھی اکتاب رب تعالیٰ کے اسمائے حسنہ کے بارے میں سوال تھا تو میرا خیال ہے کہ آج اس سے ابتداء کر لی جائے رب تعالیٰ کے اسمائے حسنہ میں سب سے پہلا اسم اللہ آتا ہے اگر اس اسم کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ یہ ایک ایسا اسم ہے کہ باقی سب اس اسم اسی میں سمائے ہوئے ہیں کیونکہ جیسے آپ کو علم ہے یہ اسم ذات ہے رب تعالیٰ کے اور باقی صفاتی اسمائے مبارک ہیں تو صفات ذات میں ہی ہوتی ہیں تو جب ہم ذاتی نام کو لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیاتہ کر رہا ہے دوسرے تمام اسمائے مبارک کا کیونکہ وہ صفاتی ہیں وہ اسی میں شامل ہوئے آتے ہیں اب اس کے جو ہے علم العداد کے مطابق اللہ کے اعداد پر تھوڑا سا اختلاف ہے لوگوں میں جو ایک سکول آف تھوٹ ہے اس کا کہنا تو یہ ہے کہ اس کے سکسٹی سکس نمبر بنتے ہیں لیکن دوسرا سکول آف تھوٹ اور جس میں میرے اپنے مرشد صاحب بھی شامل ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ رب کے اعداد کا مجموعہ گیارہ بنتا ہے اور چونکہ وہ رب ہے تو باقی جہاں علم العداد آ جائے گا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سنگل ڈیجٹ لینے کے لیے سب کو جمع کرتے جاتے ہیں لیکن رب تعالیٰ کے اسم میں ہم گیارہ کو جمع نہیں کریں گے ایک جمع ایک نہیں کرتے وہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک اور ایک گیارہ یہ مرشد صاحب کا بھی اس کے بارے میں یہی خیال تھا کہ ان کا فرمانہ یہ تھا کہ اللہ کے اسم کے حروف گیارہ بنیں گے اور گیارہ کو ہم سنگل ڈیجٹ میں تبدیل نہیں کر سکیں گے کہ رب کے یہاں دوئی نہیں ہے وہاں یک جائی ہے توحید ہے ایک تو ہم اس کو ایک اور ایک جمع ایک کر کے دو نہیں کر پائیں گے وہ ایک اور ایک ہی رہے گا لیکن دوسرے احساب اس کو چھاہ سٹھ مانتے ہیں قرآن پاک میں اللہ دو ہزار تین سو ساٹھ جگوں پر منشن ہوا ہے اب عجیب اتفاق یہ ہے کہ اس کا بھی ٹوٹل مہیں جا بیٹھے گا اب اس کے اندر یہ ہے کہ اس کو ورد اگر کرنا ہو تو یہاں کسی زمانے میں گفتگو کرتے ہوئے شاید میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم جب رب تعالیٰ کی اسماع مبارک کا ورد کرتے ہیں تو اگر وہ دن ڈھلے سے پہلے پہلے ہم کریں تو ہم الف اور لام کے ساتھ اس کو کرتے ہیں جیسے مثال کی طور پر اللہ کا اسماع مبارک ہے قدوس ہم اس کو القدوسو پڑھیں گے اس کا ورد القدوسو 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 کریں گے لیکن اگر ہم شام کے بات کریں گے اس کو تو اس کو حرف ندا کے ساتھ پڑھ لیں گے ہم یا قدوسو تو اسی طرح جب ہم دن میں اس کا ورد کرتے ہیں تو اللہ 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 کہتے ہیں لیکن جب ہم رات کو اس کا ورد کریں گے دل دن ڈھل جانے کے بعد تو یا اللہ یا اللہ یا اللہ وہ اس طرح سے اس کا ورد آئے گا اب اس کے اندر اعداد ہم کیونکہ وہاں تو ایک ہے توحید ہے وہاں تو ہم اس کے جو ورد کریں گے اس میں کوش ایک بات کا دھیان رکھیں گے کہ وہ فگر ایک ہی رہے جیسے ہنڈرڈ پڑھیں گے تو ہنڈرڈ کو اگر ہم علم العداد پر دیکھیں تو اس کے دو زیرو ہٹا دیجئے تو ایک رہ جائے گا یا پھر اس کو ہم ایک ہزار بار پڑھیں گے تو اس کے تینوں زیرو جب ہٹ جائیں گے تو ابھی وہ ایک رہ جائے گا اگر ہم ہر نماز کے بعد اس کو ہنڈرڈ ٹائمز پڑھ لیں not ہنڈرڈ ون ہنڈرڈ ٹائمز یہ احتیاط کرنی ہوگی ہمیں اس کو ہنڈرڈ ٹائمز اگر پڑھ لیں تو وہ جو آپ جس چیز کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں اور میں کبھی بتانے پہ امادہ نہیں ہوا تھا وہ میں ذکرات کر دیتا ہوں زیادہ تر علی اکرام کا خیال یہ ہے میں خود نہیں کہہ رہا میں ان کا خیال بتا رہا ہوں اللہ اس میں آزم ہے ایک اور چیز جو جس کے پیچھے آپ دوڑ رہے ہیں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ وہ شخص جو ہر نماز کے بعد اس کو سو مرتبہ پڑھتا ہے اللہ 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 وہ صاحبِ کشف ہو جاتا ہے ہزار بار پڑھیں گے وہ زیادہ بہتر ہے لیکن ذکر عبادات کے لیے اپنے فرائض سے مو نہ موڑ جائیں جو ہم پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے ہم اس کو نہ چھوڑیں اس کو اس طرح سے ہم پڑھ سکتے ہیں آج وہ ساری باتیں میں کہنا چاہ رہا ہوں جس کے پیچھے آپ دوڑتے رہیں اگر کسی آدمی کو ایک بیماری نہیں جان چھوڑتی ہے بخار ہے کچھ ہے تو اس کے ایک تعویز بنایا جا سکتا ہے اور اس تعویز پر ہم رائٹ سے لیفٹ کو لکھیں گے اور اس کے وہ اعداد لیں گے جس کا ٹوٹل سکسٹی سکس بن جائے یعنی سے ایک پھر گیارہ پھر چالیس تو اس طرح اس کا وہ ٹوٹل بن جاتا ہے لیکن وہ رائٹ سے لیفٹ کو جائے گا اور لیفٹ پر اینڈ پر جا کے جب ہم اس لائن کا ٹوٹل کریں گے یہ چار اس کے خانے اس طرح سے ہوں گے چار اس طرح سے ہوں گے ٹوٹل سولہ اس کے سکیور بنیں گے اور اس پہ وہ لکھا جائے گا وہ اگر پہنا دیا جائے تو بخار روگر سے کوئی آرام آ جائے گا اسی طرح یہ جنات کی ایک شکایت ہوتی ہے کہ صاحب اس پہ جن آیا ہوا ہے تو یہ نسخہ آپ کو دے دیتا ہوں کہ آپ میں سے ہر آدمی پیر صاحب کہلائیں گے جیسے پیر ٹپو ہے پیر صاحب سوہیل صاحب ہیں تو ہر آدمی پیر بن جائے گا کیونکہ یہ خاصا ایفیکٹیو نسخہ ہے کہ دیکھئے میں نے یہاں کسی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ رب تعالیٰ کے دو طرح کے نور ہیں ایک اس کا نور ذات ہے اور ایک اس کا نور قدرت ہے جو نور قدرت ہے وہ تو وائٹ ہے بالکل دودیا وائٹ اتنا دودیا وائٹ کے وہ بلیکش ہو جاتا ہے ایک اس کا جو نور ذات ہے وہ بالکل ہلکا بلو بہت ہلکا بلو لیکن انتہائی چمکدار اور بہت ہی اٹریکٹیو رنگ ہے وہ تو اس نسبت سے چونکہ ہم اس میں اس میں ذات کو کر رہے ہیں تو نور ذات ہی اس میں لیا جائے گا اس رنگ کو تو بلو کپڑے کے اوپر اللہ لکھا جائے اور اس کو رول کر لیں اور اس کپڑے کو اگر جلائیں اور اس کا دھوان سنگھا دیں ہم اس کو جس پر جن آیا ہوا ہے ویسے یہ ہر جگہ کام کر گیا اگر نہیں میں جن نکال سکا تو ٹیپو صاحب کا جن نہیں نکلا وہاں کام نہیں اس نے کیا باقی تو ہر جگہ کام کر گیا تو جن جو ہے وہ جل جائے گا خاک ہو جائے گا وہ وہاں پہ اس کو استعمال کر لیجئے میرا خیال ہے کہ یہ اسم کے سارے پہلوں سے میں نے اس کو آپ کو ایکسپلین کر دیا نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ رب تعالیٰ کے نیکسٹ اس میں مبارک پر بات کریں گے یہ کسی صاحب کا یہ سوال ہے کہ جناب مولانا روم رحمت اللہ علیہ صاحب کا فرمان انہوں نے یہاں نقل کیا ہے کہ وسوسوں کی روئی کو کانوں سے نکال پھینک تاکہ تیرے کانوں میں آسمانی آوازیں سنائی دیں کہ اس قول مبارک کی تشریف کریں آپ بہت سادہ سمپل گفتگو ہے اس میں تو تشریف کی ضرورت یوں نہیں پڑے گی بات یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کی راہ پہ چلتا ہے تو شروع میں بڑا ذوق و شوق ہوتا ہے تو اس کا دھیان ہر وقت رب کی طرف لگا رہی تھا ہے رب کی عبادات کی طرف لگا رہی تھا تو چونکہ وہ سوچ ہی اس کی وہاں مرکوز ہے فوکس ہوا ہوا ہے تو اور چیزوں کے بارے میں اس کو سوچیں نہیں آتی ہیں ایک پرٹیکلر جگہ پر وہ فوکس ہوا ہوا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے ذوق و شوق سے ذکر اللہ کا کرتا ہے تو اس کے اثرات اس کے دل پر بڑے نمائی طور پر اترتے محسوس ہوتی ہیں انسان کی روحانی ترقی تیز ہوتی ہے لیکن دیکھا یہ گیا ہے عام طور پر کہ کچھ عرصے کے بعد انسان جب مطمئن ہوتا ہے کہ میں اس راہ پر چڑھ گیا وہ تو تسکین اس کو دیتی یہ بات کہ میں اس راہ پر چڑھ گیا لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ جو ایک اسے تسلی ہو گئی کہ میں اس راہ پر چڑھ گیا ہوں وہ اصل میں نقصان ہونے لگا ہے اس کا کہ پھر وہ دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو لوگوں میں بیٹھ کے گفتگو کر کے خوش ہوتا ہے لوگوں کی باتیں سنتا بھی ہے خود بھی کرتا ہے کاروبار کی باتیں بھی سنتا ہے اور چیزیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی توجہ بٹنے لگتی ہے جب توجہ بٹتی ہے تو جو کچھ اس نے کمایا تھا وہ زائل ہونے لگتا آہستہ آہستہ کہ اپنے کان سے وسوسوں کی روئی کو نکال پھینکو اس کا بہتنی انحل یہ ہے کئی بار میں نے عرض کیا آپ سے یہاں ابھی کشف سے متعلق بات کر رہا تھا وہ اسی وقت حاصل ہوگا جب ہم پوری طرح فوکس ہو جائیں گے اس جگہ پر جب تک ہم فوکس نہیں ہوں گے اس وقت تک وہ حاصل نہیں ہوگا وہ صرف کہنے کی بات ہے اور فوکس ہونے کا طریقہ کار میں نے عرض کی تھی کہ انسان کو کچھ عرصے کے لیے ہر طرح سے کٹ آف ہو جانا پڑتا ہے دنیا سے نو ٹی بی نو نیوز پیپر نو فرینڈشپس رشتہ دار سب آدمی علیدہ اس تک تک ان سے علیدہ رہتا ہے جب تک کہ صاحب کشف نہ ہو جائیں تاکہ نہ اس میل ملاقات میں ٹی وی پہ اور نیوز پیپر میں نہ اس تک کچھ چیز فیڈ ہو نہ اس کا ذہن بھٹکے تو وہ پھر ذرا وہاں فوکس کرتا ہے تو پھر جا کے حاصل ہو جاتا ہے تو جب ایک سرٹن مقام پر آدمی پہن جائے تو پھر بے شک اپنی روٹین میں چلا جائے اسی نقطے سے ایک بات ہمیں سمجھا جائے گی کہ فقیر لوگ نام طور پہ جنگل کی راہ کیوں لیتی ہیں وجہ یہ ہے اس کے پیچھے ان کا دوسرا سوال بھی ہی ہے کہ ان فسوسوں کا سورس کیا ہے وہ تو میں نے ابھی عرض کی آپ سے ان کی اقسام میں کیا توبہ کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی ناکامی کے وصفصے اور دیگر ناومیدی کی وصفصے آتی ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ پہلے ہم انجوائے کرتے تھے جو کچھ ہمیں مشادہ ہوتا تھا جو کچھ واردات ہمارے ساتھ پیش آتی تھی وہ اب نہیں ہو رہی تو ناکامی کا احساس بڑھ جاتا ہے اور وہ وصفصے پیدا ہوتی ہیں یہ ان کے چار سوال تھے چاروں کا ہی جواب میں اپنے گفتگو میں دے چکا اگلا ان کا سوال یہ ہے کہ ان بسوسے کے نقصانات اور ان کا حل کیسے کیا جائے وہ تو میں نے عرض کر دیا یہ کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ سیلف ریسپیکٹ اور سیلف ورث وہ اثر میں سیلف ایسٹیم کہنا چاہتے ہیں اس میں انہوں نے شاید غلطی سے سیلف ورث لکھ دیا وہ صحیح ٹرم اس کے لئے یوز ہوتی ہے سیلف ایسٹیم بات یہ ہے کہ سیلف ریسپیکٹ اور سیلف ایسٹیم دونوں ایک ہی چیز کے بارے میں ایکسپریشنز ہیں یہ ہاں اگر فرق جاننا کوئی چاہے تو فرق جاننے کے لئے ایگو اور سیلف ایسٹیم یہ دو مختلف چیزیں ہیں ایگو انا ہے جو قابل مضمت ہے اس کا تعلق براداس نفس بہت بری چیز ہے انا یہ ہے کہ فرض کر لیجئے میں کسی جگہ گیا میں فلم میں گیا تو کسی نے بھر کر مجھے پہلے سلام نہیں کیا باقیوں نے کیا تو میرے دل میں یہ آئے کہ اس آدمی نے مجھے سلام خود نہیں کیا میں کسی محفل میں گیا لوگ اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے تو میں نے اس کا برا منایا کوئی آدمی آیا جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور سب کے سامنے مجھے برا بھلا کہہ گیا تو میں اس سے جوابی میں نے ریاکٹ کر لیا اس سے یا دل میں رکھ لیا کہ اس آدمی نے مجھے انسلٹ کیا تھا سب کے سامنے یہ انہا ہے یہ قابل مضمت ہے سلف اسٹیم یہ ہے اس کے میں ایکسپلین کر دیتا ہوں خودی یا خودداری جس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھوکا ہے اس کو بھوک نے بات ستایا ہے وسائل نہیں ہیں تو وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا وہ بھیک مانگنے سے زیادہ مر جانا پسند کرتا ہے یہ خودداری ہے یہ سلف ایسٹیم ہے وہ کسی کی غلط دیمان کے سامنے جھکتا نہیں ہے وہ سلف ایسٹیم ہے کہ ہم جب کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے کہ یہ میری سلف ریسپیٹ یا سلف ایسٹیم کے خلاف ہے وہ سلف ایسٹیم ہے وہ قابل ستائش ہے سلف ریسپیٹ یا سلف ایسٹیم تو ایک ہی بات ہے غالباً شاید آپ کے ذہن میں جن سامنے یہ سوال پوچھا ان کے ذہن میں ایگو اور سلف ایسٹیم تھے تو تو ان کا اگلہ اسی کا حصہ ہے کہ ایک فقیر کے نزدیک دونوں میں کیا اہم ہے وہ تو میں نے ارز کر دیا آپ سے سلف ایسٹیم اس کو بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ مجھے فقر کے مقام سے اگر کوئی چیز گرا سکتی ہے تو وہ میرا ایگویسٹ ہونا ہے اناپرستی ہے میری تو وہ اس سے بڑی دور بھاگتا ہے بہا کوشیس ہوتا ہے ہلکا سے بھی اسے احتمال ہونے لگے کہ اس کے اندر سر اٹھانے لگی ہے تو اس کو کچل دے گا فوری طور پر یہ جو ایک فرقہ ہے فقر میں ملامتی فرقہ جو کہلاتا ہے یہ اپنے آپ کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں اپنے آپ کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتے ہیں اس کے پیچھے کانسپٹ یہی ہے کہ انا جو ہے اس کو کچلا جائے میں کو کچلا جائے نفس کو کچلا جائے کچھ کہہ لیجئے ایک ہی چیز کی یہ نام ہے سارا لیکن سلف ایسٹیم جو ہے خودداری اس کی خودداری اسے مہمیز کرتی ہے اس کے سفر کو آگے بڑھنے میں تو وہ خودداری اپنی قائم رکھتا ہے چاہے اس کو وہ ایکسپلین کسی لفظ میں کرے کہ میں اسوائے رب کے کسی سے نہیں مانگتا میں اپنے رب کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا میں اپنے رب کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا الفاظ کچھ ہی استعمال کرے یہی جو چیزیں ہیں یہ develop کرتی ہیں اس کی self esteem کو فقیر تو اس سے بھی احتراز کرتا ہے کہ وہ اگر بیمار ہو تو کسی سے کہہ دیں میں بیمار ہوں وہ پوز کرتا ہے کہ میں بڑا صحت مند ہوں میں تندرست ہوں فاکہ سے ہوگا تو اپنے آپ کو پیٹ بھرا ظاہر کرے گا مسیبت میں ہوگا تو اپنے آپ کو سکھ میں ظاہر کرے گا تندرستی کشکار ہوگا تو اپنے آپ کو خوشحالی کا اظہار کرے گا کہ میں بہا خوشحال ہوں یہ اس کی خودداری کو بھی بیلڈ کرتی ہیں اور یہ اندازی کا بھی ایک طریقہ ہے دونوں ہی باتیں ہیں کہ وہ اپنے اس آقا کے لئے گوارہ نہیں کرتا کہ میرا آقا جو اتنا مہربان ہے مجھے اتنا پالتا ہے یعنی نعمتیں دیتا ہے روز اگر آج کسی وجہ سے میں فاقہ کر رہا ہوں تو میری شکر گزاری کے مایار کے خلاف ہے یہ بات کہ میں اس آقا کے لئے یہ کہہ دوں کہ میں آج فاقہ سے ہوں رازق تو رب ہے کھلانے 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 رب ہے تو جب یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے کھانا نہیں کھلایا تو یہ شکوہ ہو جائے گا فقیر شکوہ نہیں کرتا رب کا اب انکا اگلی سوال ہے کہ what emotions must dominate our lives and what belief must be changed بات یہ ہے کہ فقیر فقر کے مقام پر پہنچ نہیں پائے گا اگر اس نے اپنے emotions کو control نہ کیا خواہ خوشی کے emotions ہوں غم کے emotions ہوں خواہ وہ hurt ہو جائے کسی کے باتوں سے وہ تمام emotions کو control کرے گا اظہار نہیں ہونے دے گا بہت خوش ہوگا تنہائی میرے رب کے حضور سجدہ شکر بجا لے آئے گا دل میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا بغیر ہون ٹھل آئے وہ emotions کو control کرتا ہے فقیر کی یہ emotions کا اظہار وہ اپنی wife سے یا کسی اور سے بے اپنا پیار کرتا ہوگا لیکن اس کا اظہار نہیں کرے گا کیونکہ فقیر کے مذہب میں تو لکھا یہ ہے کہ emotions کو دبایا جائے در حقیقت کر کیا رہا ہوتا ہے فلوسفی ہے وہ یہ ہے کہ جبلت کو under control لاتا ہے یہ یاد رکھئے کیونکہ جبلت انسان کو مروا دے گی وہ جبلت کو control کرتا ہے اور emotions کا اظہار جبلت میں ہے یوں ہر چیز کو کنٹرول میں لے آتا جذبات خواہ کوئی ہوں وہ promote نہیں کیا جا سکتے ان کو curb کیا جاتا ہے اور ان کا سوال سوال کا دوسرا حصہ and what belief must be changed بات بات بنیادی طور پر تین چیزیں توحید رسالت اور آخرت پھر یہ ہے کہ وہ تمام انبیاء جو آپ صلی اللہ وآلہ وسلم سے پہلے تشریف لائے ان پر ایمان جو کتابیں قرآن پاک سے پہلے آئیں ان پر ایمان یہ فرشتوں پر ایمان یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں اس کے علاوہ تو ہمارے ایسے بلیف نہیں ہیں کہ ان کو پرموٹ کیا جائے ان کو تو ایک زمانے میں یہاں میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ ہمارے یہاں ہم میں سے ہر آدمی ہے صبح سے شام تک ایک بات کہتا ہے مجھ سے بات کریں گے میں فوری طور پہ کہوں گا میرا رازق تو رب ہے میرا رزق تو میرے رب نے دینا ہے لیکن پریکٹیکل لائف میں اگر آپ مجھے دیکھیں گے تو مجھے یہ خوف ہوگا کہ اگر میں اپنے باس کے غلط بات نہ مانی تو یہ مجھے جوب سے نکال دے گا یہ میری ترقی روک دے گا مجھے ٹرانسفر کر دے گا اس خوف سے میں اس سب بات مانی ہوں گا اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں میں سے درست کیا ہے جو میں زبانی طور پر کہتا ہوں یا جو میں پریکٹیکلی ڈیمنسٹریٹ کر رہا ہوں یہ بات میرے لئے یقین کرنا بہت دشوار ہے کہ میں یہ سوچوں کہ رزق میرا میرا رب بھیجتا ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک دوست ہو میرا کہیں وہ مجھے گزارے کے لئے ایک سرٹن ایماؤنٹ ہر مہینے رمیٹ کرتا ہو تو منی آرڈر کے ذریعے سے وہ پیسہ آتا ہے جو پوست مہنے وہ مجھے تنگ کرنے لگتا مجھ 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 نظرانہ مانگتا ہے ڈیلے کر دیتا ہے آتا ہے جب منی آرڈر میرے حوالے کر رہا ہے تو احسان جت آتا ہے تو میں کیا کروں گا اس ڈاکی سے ڈروں گا یا میں یہ کروں گا کہ ٹیلی فون اٹھاؤں گا اپنے دوست سے کہوں گا کہ آپ آئندہ سے جو روپیہ پیسہ ہے وہ آپ مجھے بینک کے ذریعے بھیج دیں بینک ٹرانسفر کر دیں کیونکہ یہ پوسٹ مجھے تنگ کرتا ہے پیسہ مجھے تھرو بینک ٹرانسفر میرے ایکاونٹ میں آ جائے گا بینک والا مجھے تنگ کرتا ہے تو پیسہ مجھے کسی منی چینجر یا ریمیٹنس والے کے ذریعے آ جائے گا تو میرے یہ کوئی ریزن نہیں ہے اس بات کی کہ میں ڈاکیت سے خوفزدہ ہو جاؤں تو جو میرا ایمپلائر ہے وہ تو ایک پوسٹ مین ہے جو میرا رسک ہے وہ تو میرا رب بھیج رہا ہے مجھے مجھے غلط بات نہیں تسلیم کرتا وہ نکال دے گا کہیں اور اللہ رسک دے دے گا یہ بات بڑی مشکل سے میری سمجھ میں آئے گی اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ زندگی اور موت رب کے ہاتھ میں ہے لیکن کوئی بھی چاہے مجھ سے پسٹل پوائنٹ پر کچھ بھی کام کرا لے جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ میری زندگی اور موت میرے رب کے ہاتھ میں ہیں اور موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے میں جان کے خوف سے غلط کام کرنے کو تیار ہو جاؤں گا تیسری بات میں یہ کہتا ہوں صبح سے شام تک ہزار مرتبہ عزت اور ذلت رب کے اختیار میں ہیں جسے چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ کوئی آدمی میں مجھے بلیک میل کر لے یہ کہہ کہ میں آپ کو بدنام کر دوں گا یہ جو ایک فرق ہے کول افیل کا کہ زبان سے ہم کچھ کہتے ہیں اور پریکٹیکلی رویہ ہمارا کچھ اور ہوتا ہے یہ فقیر کی یا نہیں ہے فقیر جو زبان سے کہہ دے گا اس کے دل میں وہ ہی ہوگا رویہ ہنگا سوال لنبا ہی وقت کم رہ جاگا ہوں کو ہم 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 محبہ ہم 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 کچھ ہم 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 نہیں کہا ہم کسی دوسرے کی توقعات پر پورے اترتے ہوئے اپنے آپ کو مٹائیں تو اس وقت اگر کہیں ہمارا وجود ہو جب تک کہ میں اپنے وجود کو نہیں بھولا دیتا میں اللہ کی راہ پر چل ہی نہیں سکتا شاہ حسین کی زبان میں کہ میں نہیں تو ہی تو تو جب تک کہ میں اپنی ذات کی نفی نہیں کرتا میں رب کی طرف جا کیسے سکتا ہوں ایک بات تو یہ ہے یہ تو starting point ہے کسی بھی فقیر کے لئے دوسری بات کہ جب میں نے اپنا آپ رب کے سپرد کر دیا تو مجھے اپنی ذات کی فکر کیوں ہیں وہ بات کہوں ہی کیوں جو میں کر نہیں سکتا تو اگر میں نے کہہ دیا کہ میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیا میرے تمام ضروریات میری تمام کام میری اولاد میرے تمام معاملات رب کے سپرد اس کو کہہ دیا کہ اب تو جانو طرح کام جانے میں فکر نہیں کروں گا تو پھر میری ذات کہاں ہے تیسری بات اگر مجھے اس پر ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہو کہ رب تم سے راضی ہے تو یہ دیکھ لو کہ خلق خدا تم سے راضی ہے یا نہیں تو اگر میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اس کے بندوں کو راضی کرنا ہوگا تو جب تک کہ میں اپنے آپ کو مٹا نہ دوں میں کسی کو خوش نہیں کر سکتا یہ تینوں چیزیں ہیں یہ سوال مزے کا ہے اس پہ بات کرنا چاہیں ہم اگلی مرتبہ رب تعالیٰ کے کسی بھی اس میں مبارک پر بات کرنے کے بعد پھر جو ٹائم بچے گا اس سوال کا بقایا حصہ اس پہ بات کرتے ہیں اس وقت تک کے لئے اجازت جیجے اللہ حافظ السلام علیکم رب تعالیٰ